راستان کی ویت منتری دیا کماری دوارہ بدوار کو پیش کھیے گئے بھجلال سرکار کے پہلے پون بجٹ پر گروار سے ویدان سبا میں چرچہ شروع ہو گئی اس دوران کئی بار صدن میں ہنگامہ بھی ہوا کیونکہ ویپکشی پارٹیوں نے اس بجٹ کو پہلے ہی دشاہین بتا دیا ایسے میں گروار صبح گیارہ بجے پرشن کال کے ساتھ سولوی راستان ویدان سبا کے دوسرے ستر کی بیٹک شروع ہوئی جس میں ویت ویبھاگ پی ڈابلو ڈی چکستہ اور گرامین ویقاس ویبھاگ سے سمبندیت سوال پوچھے گئے جن کا سمبندیت منتریوں نے ایک ایک کر کے جواب دیا نمشکار جندہ دربار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پولیس شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم بجٹ اسپیشل سولوی راستان ویدان سبا کے دوسرے ستر کی بیٹک میں کیا کچھ خاص رہا یہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک ایم سبسکرائب کیجئے اور خبر کے آن تک بنے رہی ہے دراصل ویدان سبا کی کاروائے کے دوران ویدھائکوں نے ویت ویبھاگ پی ڈابلو ڈی چکستہ اور گرامین ویقاس ویبھاگ سے سمبندیت سوال پوچھے جن کا سمبندیت منتریوں نے ایک ایک کر کے جواب دیا شیف ویدھان سبا سیڑ سے نردلیے ویدھائک رویندر سنگھ بھاٹی بزٹ سے ناکھوش نظر آئے انہوں نے پششیمی راجستان کی بزٹ میں اندیکھی کرنے کا آروپ لگایا ہے وہیں ویدھان سبا میں پرشنکال کی دوران نیتا پرتیپکش ٹیکا رام جولی دوارہ لاپر وہاں ادھیکاریوں پر کاروائی کرنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے راجی منتری اوٹا رام دیواسی نے کہا کہ کرنپور ویدھان سبا میں 347 نردھارت کاریے میں سے جو دو سو کاریے پینڈنگ ہے انہیں جلد ہی پورا کر لیا جائے گا وہیں سپیکر دیونانی نے کہا کہ میں نے ویوستہ دے دی ہے کاروائی جرور ہوگی وہیں چھبڑا ویدھائک پرتاب سنگھ سنگھ وی کے سوال کا پی ڈبلو ڈی راجی منتری منجو واغمار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھاشپا کی راجستھان میں سرکار بنی ہے پراتھ مکتا کی آدھار پر ونچت گاؤں کو سڑکوں سے جوڑا جائے گا 2011 کی انسار 500 سے ادھک آبادی کے چار گاؤں پرمشے بھڑ گاؤں سجنیا جینگر اور نواپورا سڑک سویدھا سے ونچت ہے گرام پنچائر پر ویورن پرسٹ اے پر پرستو تھے خند دو اکت گاؤں کو جوڑنے والے مار ونشتر میں ہونے کے کارن ان سڑکوں کو سڑک سویدھا سے نہیں جوڑا جا سکتا آپ مندریو جی یہ بتانے کی قربہ کریں گی کہ یہ فوریسٹ میں یہ چاروں گاؤں کی سڑکیں آ رہی ہیں تو پھر ان کی ویتھی اور پرشاکترین کی سوکریتی کی سادار پر جاری کریں اور یہ سڑکیں جس مکار کی مری جان کری ہیں اگر اس کا فوریسٹ کلیرینس تین سال تک اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ سڑکیں ڈیفر کر دی جائے گی پچھلی سرکار کے سمیں بھی ہماری شیطر کے ساتھ اس پرکار کا دھوکہ کیا منتری تے بھجنلال جی جاتو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ سڑکیں آپ کی سوکریت کر دی گئی ہیں اور شکریر چالو ہو جائے گی پر آت دن تک وہ چالو نہیں ہوئی اب آپ یہ بتائیں کہ فوریسٹ کلیرینس کب تک ہو جائے گا اور کس دن آنگ تک یہ سڑک چالو ہو جائے گی نمبر ون دوسرا ایک تو میری سڑکیں جو بھندارادا سے پیبلیا سڑک ہے ایک ہے خجوری روڑ سے خالقپورا سڑک اور تیسری ہے گنیشپورا سے کوہنی سڑک اور چوتھا ہے ہماری نون پیچے بل سڑک ان کے بارے میں بھی آپ یہاں پر کچھ آشواسن دینے کی کرپا کریں بہت بہت جنیواز عدیقش مہود ہیں مانے عدیقش مہود ہیں جیسا کہ ابھی مانے سڑکسے نے بتایا کہ یہ جو چار گاؤں تھے ان کے جو کوششن تھے اس کے انوصار چونکہ یہ ون شیطر میں ہونے کے کارنڈ جو ہے ان کی ان پر سڑکیں نہیں بن پائیں لیکن ابھی ہم نے اس کی پرشاشترک اور بیتی سویکرتی جاری کر دی چکی ہے لیکن ون بھومی میں ہونے کے کارنڈ ون بھباگ دوارہ پرتیابن کی کاریوائی کی جاری اور جیسے ہی ون بھباگ دوارہ سویکرتی مل جاتی ہے کیونکہ پرتیابن کی سویکرتی ملنے کی کوئی سمیہ سیمہ تہر نہیں ہے یہ پرشتی تھی جنیا ہے اور بھن بھومی سے جیسے ہی وہاں سے سویکرتی مل جائے گی اس پر جو ہے کاریوائی کی جائے گی نہیں سویکرتی کب تک مل جائے گی ایک تو یہ بتانے کی کرپہ کریں اور جہاں تک جینگر کا سوال ہے جینگر سڑک فوریش ٹیریے میں نہیں آتی ہے جو پرانا گاؤں ہے وہ فوریش ٹیریے میں نہیں ہے کچھ وہاں پر ٹرائبل کے لوگوں نے جینگر جو مکھے گاؤں میں اس سے کوئی پانسو چار سو میٹر دور فوریش لینڈ ہے اس میں کچھ مکان انہوں نے بنا لی ہے تو میرا آپ سے سیدھا سیدھا سوال ہے کہ یہ جب جینگر پانسو کی آبادی ہوتے ہوئے بھی اور فوریش شیطر میں نہیں ہونے کے باوجود بھی اب تک سڑک سے نہیں جوڑنے کا کیا کرن رہا سر سرکار تڑی طرح سے قرطیبت ہے اور ان کے جیسے ہی پرستا ہمارے پاس آئیں گے تو نشیط روپ سے جو ہے اس پہ پراتمکتہ کے ادھار پر ان کو کاریوائی کر ان کو سرگر سڑکوں سے جوڑنے کی پوری کاریوائی کیجئے وہیں صدن میں مہیلا پرادو کی گونج سنائی دی کانگریس ویدھائک اندرامینہ نے پوچھا کہ اب کیا راجستان سہنے کے لیے مجبور ہے چکٹسہ منتری گھرزیندر سنگھ خیمسر نے ویدھان سبھا میں بتایا کہ مہیلا اپراد کے کیس ہماری سرکار میں چھے پرتیشت کم ہوئے ہیں بھجانلہ سرکار آنے کے بعد راجستان میں کئی اہم قدم اٹھائے گئے ہیں وہیں صدن میں ایک بار پھر آدیواسیوں کی دی اینے والا مدہ اٹھاتے ہوئے ہوئے ویپکش نے شکشا منتری کا اسطفہ مانگا اور ویپکش میں بھاری روش دیکھنے کو ملا خند ایک پردیش میں ایک جنوری دوہزار چوئی سے تیس جون دوہزار چوئیس تک مہیلا اٹھپیڈن کے بیس ہزار سات سو چیتر پرکن درج ہوئے سمکھیاتمک ویورن پریششت اوپر سنلگنا ہے خند دو سرکار دوارا مہیلا اپرادوں کی روکتام مہیلا اپراد انو سندھان اکائی کا گٹھن سمس جلوں میں اترک پولیش ادکشت کے نیتتوں میں برش 2019 سے کیا گیا ہے مہیلا سرکشا ہیتو ایک ٹول فری نمبر 1090 مہیلا گریما ہیلپ نائن کے نام سے راجیم سمس جلوں میں سنچالت کیا جا رہا ہے نرنتر گشت نگرانی ایوم جاگرکتا ابھیان چلائے جا رہے ہیں شہروں کے مکھیستانوں پر سی سی ٹی وی کیمرو دوارا نگرانی جاری ہے مہیلا ایوم بچیوں کی سرکشا ہیتو دیناک چھائیس تین دوہزار اکیس سے ستانی پولیس کے سمواد ستھاپت کرنے کے آشے سے راجستان پولیس دوارا سرکشا سکھی نام سے یوجنا کا کریانون کیا جا رہا ہے جو سمس جلوں میں سنچالت ہے راجیوں میں ایک ہزار چوئیس پولیس تھانوں میں سے ایک ہزار بیس پولیس تھانوں میں مہیلا ہیلپ لائن دیسک سنچالت ہے مہیلا ہیلپ دیسک پر مہیلا عدیکاری کی نیوکتی کر مہیلا اپراد سے سمبندت شکایتوں کی سمویدن شیلتا سے سنوائی کر پرابعی کاروائی کی جا رہی ہے اس کے اطرق مہیلا سرکشا نوری سے اب تک کتنے پرکرن درج بھاجپا کے سارے کی سارے لوگوں نے اس ٹائپ سے پیپر چھپوائے اور بیروت کیا جتنا ہو سکتا ہے جبکہ جتنی یوزنا ہے منتری مہدے نے بولی وہ ساری کی ساری ساری کی ساری یوزنا ہے میں پرسن پہ ہی آ رہی ہوں یہ اس طرح کی پوچٹر آپ سکتا ہے پرسن پہ پوچھے اس طریقے کا راجستان کے اندر سن لیجی آپ یہ صدران کی گریمانی ہے عدیق جی پرسن پوچھے جب بھومی کا نہیں بنے گی تو سوال کیا پوچھو بھومی کا نہیں ہوتی بھومی کا نہیں ہوتی بھومی کا نہیں ہوتی آج ہماری بالکائیں بچے بھی آئے ہیں سب کو پتا ہونا چیئے کہ جنوری سے جب سے سرکار بنی ہے جب سے کتنے سارے پرکڑا بیس ہجار سے اوپر پرکڑا مہیلا اتیاشاروں کے درج ہو گئے کہیں سارے پرکڑا ایسے ہیں میرا پرسن یہ ہے کہ جتنے بھی پرکڑا درج ہیں اس میں آپ لوگوں نے سب نے باجپا کے سبھی لوگوں نے یہ کہا کہ اب نہیں سہے گا راجستان اب کیا راجستان سہنے کے لیے مجبور ہے اب سہنے کے لیے مجبور ہے مانے منتری مہدے بتائیں کہ کیا راجستان سہنے کے لیے مجبور ہے اور میں پوچھنا چاہتے ہوں ڈمپل مینا کا پرکڑا جو کہ تین بار پریس نور جاری کر چکی ہے پولیس اس کو توڑ مروڑ کے کس لیویل پہ اس کو لے جائے جا چکا ہے اس کے پریجن اور ساماجک سنگرکن دھرنا دیئے ہوئے بیٹھیں مانے منتری مہدے بتائیں کہ وہ سی بی آئی کی جانچ مانگ رہے ہیں کیا آپ اس پرکڑن کی سی بی آئی کی جانچ کرائیں گے تاکہ سچائی کا پتہ لگ پائے پریجنوں کو نکیا ہے سب باتوں کی جو ہے جواب میں ایک ہی چیز میں میں بہولوں گا مانی ویدائک نے بولا کہ ایک دم اتنا کرائیم مہلہ اتنا بڑھ گیا ہے میں آپ کے دوارہ اس ستن کو میں بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار بائیس میں بائیس ہزار اور چوہتر ٹوئنٹی ٹو زیرو سیون فور ماملے ریجسٹر ہوئے تھے دو ہزار تئیس میں وہ اکیس ہزار اور اٹیس ایون یہی پوچھا ہے ڈیویے اگر آپ نے پوچھے آپ کا پریشن جو ہے نا you have questions کی پچھلے چھ مہینے میں اور میں آپ کو جو چھ مہینے ہیں نا میں 2022 کے میں بتا رہا ہوں اور 2023 کے بتا رہا ہوں ریمون جی بتانی کیوں قودریں بچ کے اندر آپ اتر پڑئے آپ اتر پڑئے مجھے جواب جانے کو آپ ایت میں کیوں بول دیتے پہلے ہیں مانے ہاں دیکھ سماتے یاد کرو مانے مانترے کو بولنے سے مانے مانی اتکس موڈ ہے آپ کے منتی سکچم ہے مانی اتکس موڈ ہے مانی اتکس موڈ ہے دو ہزار بائیس سے دو ہزار تئیس جنسنگیاں تو بڑی ہے اور دو ہزار تئیس سے دو ہزار سے چوئس سے چوئس تک 6% آئے ہیں اور سرکار ہمارے آتے ہیں بیٹھے 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 نہیں بولے بیٹھے 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 نہیں بولے بیٹھے 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 بولوگے دارے بیٹھے 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 مطولیے آپ کے بیٹھے بیٹھے مانے عددے ہماری ویدائی کا جب پوچھ رہی تھی ہمارے سے پریشن تو بیٹھ میں سے بول رہے تھے شیم تو سکس پرسنٹ کم ہوا ہے آپ سے شیم آپ کے اوپر شیم عددے عددے نو اسے پوائنٹ آرڈا نہیں ہوتا پرشترکال میں پوائنٹ آرڈا نہیں ہوتا آپ لوگ شیم بول سکتے ہیں آپ لوگ شیم بول سکتے ہیں آپ لوگ شیم بول سکتے ہیں میں اکلا پرشترکال میں پوائنٹ آرڈا میں انہیں بیٹھے بیٹھے آپ آپ انموی باتتے ہیں بیٹھے اگلا پرشترکال شیم شیم کہتے ہیں شیم شیم بات سنو کوئی اللہ نہیں بچائے گا کوئی اللہ نہیں بچائے گا ان کا ہمارے کھڑے رو گئے اگلا پرشترکال 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 سیمپل سی بات ہے مہیلہ اکتہچار کا جو معاملہ ہے بہت گمبیر ہے آپ تو چاہتے ہوگا اگلا پیچھا چھوٹ جائے مانی منتری جی نے جو جواب دیا ہے کھنڈ بے میں آپ نے جو پریشترکال لگایا ہے نا پہلا ہے دوسرا نو پانچ بائیس تیسرا بارہ پانچ چودہ چودھا ہے بیس اٹھ نو اوٹا بیس بارہ بارہ اسے باد میں چھنپیس تین اکیس اس کے باد میں بائیس دون دو ہزار چھے اور اس کے بعد ہے یہ سارے پریششت آپ نے ساتھ لگا کے دیئے ہیں جو آپ نے راجستان ویدھان سبا میں پرشنکال کی کاریواہی بارہ بجے سماپت ہو گئی جس کے بعد ویدھان سبا میں شننے کال کی کاریواہی شروع ہوئی اس دوران نردلی ویدھائک رویندر سنگھ بھارٹی نے چھاتر سنگ چناؤ کا مددہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ میرا راجے سرکار سے نیویدن ہے کہ یوہ ہماری دیش کا بھوشہ ہے چھاتر سنگ چناؤ دیش کے نرمان میں یوہوں کی بھاگیداری سونیشت کرتا ہے وہی سدن میں بھونڈی ویدھائک ہری موہن شرما نے بچوں کی خرید فروخت کا مددہ اٹھایا جس پر منتری گزیندر سنگھ کھیوسن نے کہا کہ دکھت گھٹنا ہے لیکن ماں باپ ہی بچوں کو بیچنے لگ جائے تو کون کیا کر سکتا ہے اس میں سرکار کوئی سے بھی ہو سماس کی جاگرکتا کی ضرورت ہے معنی ہے دیکھ مو دے میں پوری سدن کا جو راجستان میں جو سمشہ پیدا ہوئی اور جو حالات پیدا ہوئے ان کی اور دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں اس کو راجنیتک درستی گون سے نہیں دیکھا جائے حالات یہ ہیں کہ بچوں کی خرید فروخت ڈلی کی دلال آدھی واسک شیطر میں بیس ہزار میں خرید کر آٹھ لاکھ میں بیچ گئے گرب میں ہی بچے کا سودا لڑکا ہوا تو چالیس ہزار اور لڑکی ہوئی تو کب یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں یہ آدھی واسک شیطر میں باہر سے دلال آ کر پی ایسٹی اور سی ایسٹی میں جا کر آپ سن لیجئے اس کو راجنیتک مور کیوں دینا چاہتے ہو جو حالات پیدا ہوئے ہیں آپ کو آرام سے آپ صاحب ان کو دو منٹ رو آپ بولیے حالات جو ہیں وہ شرمناک حالات ہیں اور یہاں تک بھی ہے کہ گھروں خرچ کو چلانے کے لیے چھے دن کے بیچے کو سات ہزار روپے میں بیچا گیا یہاں تک بھی ہے یہاں تک بھی ہے کہ لڑک اس آٹھ اور نو مہینے میں جو انویسٹیگیشن جو کیا گیا ہے جو انویسٹیگیشن جو کیا گیا ہے اس انویسٹیگیشن میں نو اور دس مہینوں میں قریب بیس بچوں کو بیچا گیا ہے دلالوں کے دورہ اور چالیس اور پچاس چالیس اور پچاس ہزار روپے میں چالیس اور پچاس ہزار روپے میں اس سمجھا کے سمجھان اور جب وہاں کا کلیکٹر وہاں کا ایس پی وہاں کا بیڈیو وہاں کے عدیقاری وہاں کے جن پردینیدی کیا کر رہے تھے جب اس حالات میں ہوئے یہ پولیس چھپ کیوں تھی یہ مانو تجھ کرے گی یونٹ چھپ کیوں تھی وہاں کام کرنے والے چھپ کیوں تھے وہاں پر جو پردینیدی بنتے تھے اور جو پنکائی سمجھتی میں جو بکاس صدیگاری بیٹھ رہا تھا جو آنگن باڑی کے اندر میں جو کام کر رہے تھے وہ لوگ چھپ کیوں تھے جب یہ حالات یہ تو میں یہ حالات میں دھنیوات دینا چاہتا ہوں بھاس کر کے اس انویسٹیگیشن ہوتے رہے تھے اور ان لوگوں کو کہ آپ کے ہم کو جو جانکاری نہیں تھی انہوں نے اس استان پر جا کر یہ سارے حالات پیدا کیے اور ایک بہت زیادہ شرم کی بات ہو رہے ہیں ماننے ہیں منتری مہدے یہ پانچو گاؤں جہاں بچوں کی زیادہ بکری ہوئی یہ ماننے ہیں منتری مہدے کی ویدان طباق تھیجھت رکے ہیں یہ اور بھی زیادہ شرم کی بات ہے اور جب سماچار مل گئے سماچار مل گئے کانونی روپ سے افراد ہے کہ بینہ کسی مرجی کے مرجی سے بھی ہو تو کوئی بچہ ایڈوپ نہیں کر سکتا اس کے لئے کانونی پراؤدھان ہے وہ پراؤدھانوں کو چھوڑ کر کے اور ان پراؤدھانوں سے حلق ہٹ کر کے چوبچاپ دلال ان بچے اور بچیوں کو خرید کر کے بیسنے جا رہے تھے یہ تو اچھا ہو سرکار نے تو اس کو کوگنیجنس نہیں لیا اکبار میں ہونے کے بعد بھی مان نے مکہ منتری جی کا دھیان نہیں گیا اکبار میں چھپنے کے بعد بھی مان نے گرہ منتری جی کا دھیان نہیں گیا یہ مانا ودکار آئیوک کے ادھکس نے جو آدیس دیئے اور وہ پوچھ رہا ہے سرکار سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے سیدھا اس اکبار کے مادم سے کوگنیجنس لے کر کے اور دی جی کو لکھا کہ اس بات کا پتہ لگائے کیا سرکار کے گرہ منتری جی کا مان نے مکہ منتری جی کا سما چار پتروں میں پرکاشت ہونے کے بعد یہ کرتا بھی نہیں تھا تو ان ادھکاریوں کو بلا کر کے پوچھے کہ میرے راز میں کیا ہو رہا ہے اس نو مہینے کے انترال میں ایک اس پرکار کی سٹھی کیوں بنی یہ بچار نئے پرس آپ کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی بیکاری اتنی ہے آپ بیکاری اتنی ہے کہ ان گریبوں کو روزگار نہیں مل رہا اور روزگار کے ابحاؤں میں اپنے بچے بچیوں کو بیچ کر کے اور وہ اپنا گجرہ لڑا رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اس سے عزت اکسرم کی بات آپ کے ہمارے لئے کیا ہوگی یہ ساماجی سمجھتا کے روپ میں سمجھ جانا چاہیے یہ راج نیتی سمجھتا نہیں ہے لیکن جو راج چلانے والے ہیں ان کو نہیں دکھا نو مہینے سے راج کر رہے ہو کہ ہمارے حالات کیا ہیں ہمارا ایس پی کیا کر رہا ہے ہمارے ہاں دلالی کیا کر رہے ہیں ہمارے کرمچاری کیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں کس پرکاری ہے سودہ گری ہو رہی ہے اور بچے بچیوں کو بیچ کر کے روز گجرہ لڑ رہے ہیں کہ یہ سرکار کو نہیں دکھا اکبار میں آنے کے بعد مانا ودکار آیوک کو دکھا لیکن آپ کو نہیں دکھا منتری جی کو نہیں دکھا منتری جی کو نہیں دکھا میں تو سیدھا کوپنی جنس لے کر کے اور کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس کی جانت کروائیں گے سرکار چوب کیوں ہیں مون کیوں دھارن کی ہوئے ساتھ میٹ ہوگے آپ سنیے آپ راجیہ میں سن رہا ہوں آپ سن رہا ہوں بیٹھے آپ سنیے آپ ہم کو پرکے سکتے مجھے صدن کو سوچک کرنا ہے شریف سنجے سے اتر دے رہے اتر دے رہے اتر دے رہے اتر دے رہے آدی باشنی شتر میں یہ جو من یہ ہمارے سینئر ہمارے ایم ایل اے صاحب انہوں نے جو بات اجاگر کری ہے کہ گریب ماتا پتا جو ہے اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں بہت دکت گھٹنا ہے کہ اب ماں باپ ہی بچوں کو بیچنے لگ جائیں تو پھر پیچھے کہہ رہ گیا ہے یہ ابھی ابھی جو ہے اتر سنیے بھائی میں اتر دلوا رہا ہوں پھر بھی اتر دلوا رہا ہوں پھر اتر نہیں آئے گا پھر اتر نہیں آئے گا بیٹھئے آپ کو اسے آگے سے آپ بیٹھئے آپ کا ایک بار اتر آ رہا ہے اس میں جو ہے خلاصیہ اور باگ پورا پولیس ٹیشن کے اندر سات پرکرن درج ہوئے ہیں جن میں چھے جو پرکرن ہیں وہ دو ہزار تئیس میں درج ہوئے اور ایک پرکرن جو ہے وہ دو ہزار چوئیس یہ پرکرن کے سب میرے پاس ٹیٹیلز ہیں چھے دو ہزار تئیس میں ہوئے اور دو ہزار چوئیس میں کھلی ایک ہوا ہے ہم نے پولیس کو ہم نے ایلٹ کر دیا ہے اس کے اندر جو ہے اتشمت ہے یہ سرکار چاہے کوئی بھی ہو اس میں کاؤنسلنگ کی جرورت ہے انجیو کی جرورت ہے اور اس کے اندر کیا ہے کہ سماج کی جرورت ہے سب سے زیادہ سرکار نہیں سماج سماج کے لوگ مل کے یہ سب کریں گے تب ہی یہ آپ کے ایسی حد سے ختم ہوگی اس کے ساتھ ہی لنچ بریک کہ چلتے سدن کی کاریوہی دو بجے تک کیلئے استھاگت کر دی گئی ہے اس کے بعد ایک بہر پھر سدن کی کاریوہی شروع ہوئی سدن کی کاروہی دو بجے تک بھوڑنا اپکاش کے لیے استھاگت کی جاتی ہے راستان کانگریس کے عدیقش گووین سنگھ ٹوڈاسرا نے جہاں اس بجٹ کو آکڑوں کو اور سبدوں کا میاچال بتایا تو وہی پور مکہ منتری اشوک گیلود نے پیٹرول ڈیزل کے دام کم نہ کرنے کا مدہ اٹھاتے ہوئے شرکار کو گھیرا وہیں بھاچپائے سے اب تک کا سب سے اچھا بجٹ کہتے ہیں نہیں تھک رہی